وآلہ وسلم وعلا نبیه المصطفیٰ وعلا آلیہ المجتبا وَأَصْحَابِهِ النُّجُومِ الْهُدَانِ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الْمُزْزَمِّلُكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ أَمِلْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْطِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَذِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى لِكَ وَالصَّحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ سارے دوست محبت نردرود پاک پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وَعَلَى لِكَ وَالصَّحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا شِفِيَ الْمُذْنِبِينَ مَوْلَيَا سَلِّي وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِينَ لِي خَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْبَبَاءِ الْحَاطِمَةِ الْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَدَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ بَادَظَمْ بُسَنَا قَابِلِ عِزْو شَرْفِ برادرم جنابِ حافظ و قاری محمد کاشف مبین صاحب استاز القرآن استاز الحفاظ جنابِ قاری مظفر اقبال موینی صاحب زیدہ مجدوہو استاز الحفاظ والقرآن جنابِ قاری محمد وسیم جعوید چشتی صاحب حافظہ اللہ برادرم محترم جنابِ قاری نظیر احمد سلطانی زیدہ مجدوہو دیگر حاضرینِ گرامی قدر عجدیِ محفل دارالعلوم انعیتِ مدینہ دے طلابا جنا نے حفظِ قرآن مکمل کیتا انہ دی دستارِ فضیلتِ دے سلسلے وچ انعیقاد پذیرے اللہ رب العزت اس ادارے نو ہمیشہ سلامت رکھے اور پڑھون والے اساتذہ کرام معاونین طلابا طلابادِ والدین اللہ تعالی سب نو دین و دنیا نیا عزتاں برکتاں اور سعادتاں نصیب فرمائے ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ زمین دار دی میند دا عودوں پتا چل دائے جدوں فصل آ جائے ہیں فیکٹری دی ترقی دا عودوں پتا چل دائے جدوں کوئی اس دی پروڈکٹ تیار ہو جان دیئے کوئی چیزوں دے چپان کے نکل دیئے ماشاءاللہ آج ساتھ حافظِ قرآن ٹواڑے سامنے بیٹھے نے ان دا مطلب ہے کہ زمین دار نے میند کیتی ہے پڑھون والے نے میند کیتی ہے اپنا وقت صرف کیتا ہے اور تعاون کرنے والے نے تعاون میں کیتا ہے تو ماشاءاللہ جنگل وچ منگل دوسی لائے اللہ تعالی اس میں قدائے عشق و مستین و ہمیشہ سلامت رکھے اور اے تھے آکے لوگ قرآن دا فیض صحبِ قرآن دی محبت نو حاصل کر دے رہنے تو چند گلنا انشاءاللہ ٹواڑے سامنے سادہ جنیاں عرض کرانگا کیونکہ کاشف صاحب فرمارے اسی بڑا سادہ جنیاں مولے کہ سادہ جنیاں گلنا ہو جن ٹھیک ہے جس گل نو اس سمجھ لیں گے تو امید پنجابی سادہ جی میں بول رہے ہیں انشاءاللہ ٹواڑنو سمجھ ہے آ جائے گی تو قرآن پاک دیاں چار آیتان ٹواڑے سامنے سورة المزمل دے بچوں تلاوت کی تیا نہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل اے چادر کوڑن والے محبوب مزمل دمانا کیے چادر لین والا چادر دا جھوم مارن والا یا ایوہ المزمل اے سونی چادر لین والے محبوب اور قرآن پاک اسی پڑھ کے بکھو اللہ نے جس نبی نومی بلائے اندہ نام لے کے بلائے یا آدم یا نوح یا داود یا موسیٰ یا عیسیٰ نام لے کے اللہ نے یاد کی تا لیکن جدوں واری آئی جنابِ زہرہ دے بابا جان دی جدوں واری آئی حسنین کریمین دے نانا جان دی تھی رب نے یا محمد کہہ کے نہیں بولایا بلکہ محبوب نو جدوں بھی بولایا ہے رب نے سونیا سونیا صفتہ بیان کر کے بیان فرمایا قدی یا عیسین قدی تاہا قدی یا ایوہ الرسول قدی یا ایوہ المدفر قدی یا ایوہ المزمل جدوں یار نے چادر لئی کہ رب نے چادر بھی ایڈی سونی لگی کہ رب نے چاہیا کہ اس چادر تا ذکر بھی قرآن چاہ جانا چاہیتا ہے تاکہ جدوں تک حافظ قرآن پڑھ دے رین تھی میرے یار دی سونی چادر دیاں گلہ مجھ قرآن اچھو دیا رین میرے محبوب دی چادر دے تذکرے بھی میرے قرآن دے وچھ ہوندے رین یعنی رب نے چادر ایڈی پساند آئی تجیدہ کمبل لیا تے رب نے فرمایا یا ایوہ المدسر اوہ کمبل اوڑن والے سونے محبوب سونیا تیری چادر دی گال وچھو دی قرآن وچھے تیرے کمبل دیاں گلہ مچھو دی قرآن وچھنے تیرے شہر دیاں گلہ مچھو دی قرآن وچھنے تیرے سینے دیاں گلہ مچھو دی قرآن وچھنے تیرے قدمہ دیاں گلہ میں محبوب قرآن وچھنے تیریاں اکھاں دیاں گلہ میں قرآن وچھنے بلکہ سارے دا سارا قرآن یا سان تیری شان وچھنے آزل فرما چھڑے آئے یا ایوہ المزمل اچھائے تو یہ بھی ایک غلط سمجھ آئی کہ جیڑی چادر میرے نبی دینار تعلق جوڑ لوے رب اس چادر نویں بڑا پسند کرتا ہے جی چادر سرکار تھے کندے آتے آوے تھے رب اس چادر دا ذکر قرآن اچھ کرتا ہے تیرے حسن و حسین میرے نبی دے کندے آتے کھیل دے رہنے رب اونہ نلکنہ پیار کرتا ہوئے گا جیڑے میرے مصطفیٰ دے خون چون بڑے نے رب اونہ نلکنہ پیار کرتا ہوئے گا اور جدو میرے نبی جنابِ عائشہ صدیقہ دی گودچ سر رکھے ہوئے گا تیرے رب جنابِ عائشہ نو کتنی عزت نلوے کرتا ہوئے گا تیرے جدو جنابِ صدیق دی گودچ میرے نبی نے غارِ سور وچ سر رکھے ہوئے گا خودوں جنابِ صدیق نل رب کتنا پیار کرتا ہوئے گا یعنی جیڑی شہدہ تعلق بلکہ حضرتِ انس دیئے کروایت میں عرض کر کے گل سمجھا دیا حضرتِ انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کر رہا ہے مہمان پرونے ہو سکتا ہے مہمان بھی تجھ کو پتہ نہیں کی بڑھا ہوں دیئے پرونے آگئے تیرے کھانا شانا جدو لگ گیا نا انہوں نے اپنے غلامنو آگیا کہ جا اے جڑا روما لے انہوں تندورے چھوٹ دے تیرے جدو میل شہد نکڑ جاوے تیرے چوکلے آوے وہ غلامی جاندازی انہیں کی کیتا انہیں تندورے چھوٹیا میل چھڑ گئی تیرے آیا وہ پرونے آنے پوچھیا کہ انس اے گل دس اے آگ کدوں دی کپڑے تو ان لگ بھئی آگ تے کپڑے ساڑ دیئے اے تیری آگ کیویں دیئے جڑی آگ دے نال رمال سڑیا نہیں بلکہ میل چھڑ گئی ہے تی حضرت یعنیس بن مالک نے فرمایا اے سے لئی تے میں تندورج سٹایا ہے کہ تُسی پچھو گے تے میں سونے دیاں شانہ بیان کراؤں گا تُسی پچھو گے تے میں سونے محبوب دیاں عزمتان بیان کراؤں گا تو انہوں پچھیا تے آپ نے فرمایا اے او رمالے جس دے نال ایک دن میرے سونے نبی نے ہاتھ ساف فرمایا ساں جدوں دا میرے نبی دا ہاتھ رمال نہ لگیا ہے نا اوس دن تو انہوں تندورج سٹ دیو چلج سٹ دیو انہوں آگ ساڑ دی نہیں بلکہ انہوں دی میل نو دور کر چھڑ دی ہے جس نبی دا ہاتھ ایک کپڑے نہ لگ جائے اس کپڑے نو آگ نہیں ساڑ دی تے جنہ میں چھ خون ہی میرے مستفادہ ہوئے جڑے میرے نبی دا خون ہون انہوں دی کتنی عزت ہوئے گی اور ایک اور روایت حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھی او فرمادے نے کہ ایک لن سرکار ایک جنازہ پڑھا کے آئے تے حضرت سیدہ آئے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ او بڑی حیرانگی نہ رہے سرکار نو ویکھڑا گئے پہئے ہیں سرکار نے پوچھے آئیشہ بڑی حیران ہو کے ویکھ رہی ہیں کی گلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس تو حیران ہو کے ویکھ رہی ہیں کہ انہی بارش وچھ تُسی آئے ہو تو واتے کپڑے گلے نہیں ہو رہے ہیں حضور نے فرمایا آئیشہ بارش تے کوئی نہیں ہو رہی ہیں تینوں کی میں بارش نظر آ رہی ہے بارتے موسم صاف ہے کوئی بدل نہیں کوئی بارش دا امکان نہیں تینوں کیڑی بارش نظر آ رہی ہے حضرت آئیشہ کہنے لگیاں یا رسول اللہ میں نو تو اینجل لگ دیا جو میں ہار پاسے بارش ہی بارش ہو رہی ہے سرکار نے ویکھے آ سرکار نے فرمایا آئیشہ کہ تے میری چادر تے اتے نہیں لئی ہوئی حضرت آئیشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا آئیشہ اے بارش اے نہیں جڑی بدل وساندے نہیں اے او اللہ دی رحمت دی چادر ہے جڑی ہار پیلے میری اے اللہ دی او رحمت دی بارش ہے جڑی ہار پیلے میری چادر تے وسطی رہنے اے او چادر ہے اللہ محبوب اے چادر وڑے محبوب یہ چوم آیتہ دیں تفسیر دیں پوری کرنی ہے نا اے چادر وڑے محبوب قم اللیلہ اللہ قلیلہ رات میں جا گیا کر پر تھوڑا جا گیا کر قلیلہ سانو رب کہنے اور عبادت کرو محبوب نو کہنے سونے آن تھوڑی کرے آقا قلیلہ کیونکہ عام بندیاں نو مقام عبادت نو ملدائے لیکن میرے نبی نو عزت عبادت دی وجاتو نہیں ملی بلکہ عبادت نو عزت میرے نبی دی وجاتو ملی ہے میرے آقا دی وجاتو عبادت نو عبادت دا مقام حاصل ہویا ہے رب نے فرمایا سونے محبوب رات نو تھوڑا جا گیا کر قمل لیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ادی رات جا گیا کر اوینکس منہ قلیلہ یا تھوڑی جی اور کٹ کر لے اوزیدہ لے یا تھوڑی جی اور بدالے کنے آپشن رب نے دے چھڑے فرمایا سونے ہاں تھوڑا جا گیا کر ادی رات جا گیا تھے تیری مرضی جی اس تو ہور کٹ کر رہے تھے تاویں تیری مرضی جی تھوڑی جی ہور ودا چھڑے تھے ہو بھی تیری مرضی یا اللہ سارے لوکانو عبادت کرنی پہن دی تیری مرضی دے نار سارے لوگ عبادت کردے نے اللہ دی مرضی نار لیکن میرے نبی نو رب نے اختیار دے چھڑیا فرمایا سونے ہاں عبادت میری یہ مرضی تیری عبادت میری یہ تے مرضی ماشاءاللہ بول چھوڑ دی نہیں سونگا عبادت میری یہ تے مرضی تیری یہ سونے ہاں جی دل کرے ادی جاگ لے دل کرے ہستوں کٹ کر لے دل کرے زیادہ کر لے سونے ہاں عبادت تا ٹائم تیری مرضی دے عبادت اپنی مرضی نال کر لیکن ایک کم میری مرضی نال بھی کرنا ہے او کڑے فرمایا وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِیْلَا سونے ہاں قرآن جو پڑے نا دچنگا ٹھہر ٹھہر کے پڑے آکھا وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِیْلَا قاری صاحب نے قرآن پڑے آ ماشاءاللہ سارے بڑے خوش ہوئے بڑا سرور آیا بڑا سکون آیا قاری کاشف صاحب پڑنگے بڑا سکون آئے گا قاری وسیم صاحب پڑنگے بڑا سرور آئے گا تُسی غور کرو جدو قرآن میرا نبی خود پڑھ دا ہوئے گا تکڑا سکون ہوندہ ہوئے گا جس نبی تے قرآن اترے آئے جدو اس نبی دی سونی زبان بچوہ جدو قرآن پڑھ آ جاندہ ہوئے گا تِس صحابہ کڈے پیار نل سن دے ہونا گے صحابہ تِس صحابہ نے رب خود کہندہ ہے سونیان ٹھہر ٹھہر کے پڑھ آ کر کیونکہ جدو تُو قرآن پڑھنا ہے نا تِس صحابہ بھی پیار نل سن دے نے فرشتے بھی پیار نل سن دے نے اور فرشتے بھی سن دے نے اور میں رب بھی تیرا قرآن پڑھے آیا بڑی محبت نل سننا ہو رب بھی جس دا قرآن سنے اور آکھے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا سونیاں قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھے آ کر تِس جدو اے آفز قرآن پڑھ دینے نا یاد رکھو جدو اے قاری قرآن پڑھ دینے تِس اے اللہ دا کلام پڑھ دینے تِس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی زندہ کر دیں میرے نبی نے قرآن پڑھے آ تِر رب نے سنیاں یعنی ان دا مطلب قرآن پڑھنا مصطفیٰ دی سنتے سننا رب دی سنتے تِر پڑھن والے بھی خوش قسمت نے قرآن سنن والے بھی خوش قسمت نے اور جدو سرکار قرآن پڑھ دے سینا دوست تے سن دے ہی نے صدیق تے سن دے سن جناب عمر تے سن دے سن جناب عثمان تے سن دے سن مولا علی تے سن دے سن لیکن دشمن بھی ابو جہل ورگا دشمن بھی لوگ لوگ کے میرے نبی دی زبان جو قرآن سن دا سن ابو جہل کڈا وڈا فیراؤنے ابو سفیان بعد اچھ مسلمان ہوئے مسلمان ہوئے تو پہلو زمانہ کفر بھی چھ اخنص بن شریک بہت بڑا کافر اسلام دا دشمن جتو رات ہون دیئے نا تے سرکار کھڑے ہو کہ اللہ اکبر قرآن پڑھ دے نے تے ابو جہل ایک نکر ویچ بہ گیا بڑی پیار علی گل ایک نکر لکھ کے نا بہ گیا تے ابو سفیان آیا او بھی ایک نکر لکھ کے بہ گیا اخنص بن شریک او آیا تے او بھی نکر لکھ کے بہ گیا ساری رات میرا نبی قرآن پڑھ دے رہا ایک کافر قرآن سن دے رہا نید بھی نہیں آئے ساری رات قرآن سن دے رہے کیوں کڑھا سنا میرا نبی قرآن پڑھ دا ہوئے گا کہ مسلمان تے مسلمان کافر لکھ لکھ کے میرے نبی دا قرآن سن دے رہے نبیان دے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آپ قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں پچھے جناب والا کافر بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں ابو جال وی قرآن سن دا پہ آئے ہیں ابو سفیان وی قرآن سن دا پہ آئے ہیں اخ نصبین شریک وی قرآن سن دا پہ آئے ہیں ساری رات گزر گئیے جدوں صبح واپس جان لگے ہیں دوہاں تنہاں ایک دوسرے نوے کے آئے ہیں وہ پچھن لگا ابو جال توں کدھر وہ کہن لگا میری چھڑ توں دستوں کدھر آئے ہیں انہاں کیا توں کدھر آئے ہیں تنے ایک دوسرے نوے پچھن لگ پہ انہاں کیا اندے چنکار علی گل کوئی نہیں تسی بھی قرآن سنانا ہے او میں بھی قرآن سنانا ہے کافر جندا قرآن سن دے پہ انہاں کیا یار گل سنو آپاں لوکانو تی روکنے آکے اندے گل نیڑے نہ جایا گرو قرآن نہ سنے آن کرو اے ناؤزباللہ مجنونے شائرے اے جادوگرے تی آپ اپاں قرآن سننے آن انہاں کیا وعدہ کرو کل تو آپاں نہیں سننا اللہ جی گل پینا دی پکی ہو گئی انہاں کیا کل آپاں قرآن سننے نہیں ہونا وعدہ ہو گئے دوسری رات آئی نا تی بسترے چون سکون نہیں ملدا کوئی اینج نو پاسا مارد ہے اینج نو پاسا مارد ہے ایک نے سوچیا ابو جال نے سوچیا اوہ دوسرے 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 دوس کافر پھر ہوتے چلے گئے انہاں پھر قرآن ساری رات سنیا صبح جدو آئے نا واپس انہاں کیا آج اگر لوکانو پتا لگ گیا نا کہ ابو جہل بھی لوگ لوگ کے قرآن سن دائے ابو سفیان بھی لوگ لوگ کے قرآن سن دائے اخنص بن شریک بھی لوگ لوگ کے قرآن سن دائے کہ سارا مقہ مسلمان ہو جائے گا انہاں کیا گال سنو قال تو آپاں نہیں ہونا لیکن اخنص بن شریک ابو سفیان کھل گیا انہاں کیا ابو سفیان گال سچی کر تو قرآن جدو سننا ہے تے دا سکیمیں دا لگتا انہاں ایک دوسرے پوچھا انہاں کیا دشمن آپاں ضرور ہیں لیکن گال انصاف نہیں کر گئے انہاں کیا گلنا تے سچییں کرتا انہاں کیا جدو قرآن پڑتا ہے بڑا سکون آن دا ہے اسی اگر جیون دا کلمہ نہیں پڑیا لیکن جدو مصطفیٰ دی سونی زبان دی اندر قرآن دی تلاوت کی تی جان دی ہے جدو نبیان دا سردار قرآن پڑتا ہے جدو نبیان دا سلطان قرآن دی تلاوت کرتا ہے تے میاں محمد بخش نے کیا کہ آسی کہ کک سواد نمی شیری اندر کک سواد نمی شیری اندر تے کھنڈاں بھی چکڑٹیں وہ اینہ ساریاں وہ شیمان آلوں وہ اینہ ساریاں وہ شیمان آلوں تے گلہ سجن دیاں مٹھیاں انہاں کیا گلان سونیاں کردائے پاوے اسی مندے نہیں اندر دے کوڑے ہی سری لیکن انہاں کیا گلان جدوں کردائے جدوں پڑدائے تیر مزہ بڑا ہوندائے سکون بڑا ہوندائے اے سکون تے کافران ہوندائے تے خدا دی قسم جدوں میرا نبی قرآن پڑدائے گا ابو بکر صدیق نوں کی ناسکون ہوندائے جناب فاروق اعظم کڈے خوش ہوندے ہونگے جناب مولا کائنات مولا علی کڈے خوش ہو کے قرآن سندے ہونگے جدوں میرا نبی اللہ دا قرآن پڑدہ ہوئے گا اور حضرت برابین عظم کہندہ نے اشادی نماز دا ٹائم سی اشادی نماز دا میرے نبی نے اشادی نماز پڑھائی کہندہ نے حضور نے سورہ وطین پڑھی کہندہ نے مار ایت احسانہ سوطم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندہ نے میں دنیا میں کسے دی آواز مصطفیٰ دی آواز ناڑ سونی نہیں سنی جدی سونی آواز اچھ حضور قرآن پڑھ دے سرنا کہندہ نے میں کسے دی ایتی سونی آواز نہیں سنی ایسے لئی تے جبریل بھی روزیاں جا جاندہ سی بخاری دی حدیث ہے جدوں روزے آنے نا روزے چڑھنے جبریل نے آ جانا کدے سونیاں دور نہ کر لئی کار یہ قرآن ایک دوسرے ناڑ دور کر دینے حافظ سارے ایک دوسرے ناڑ دور کر دینے سمجھ کسے دی نہیں ہوں دی ایک دوسرے ناڑ دور کر دینے کہندہ نے تیری بھی منزل پکی ہو جائے گی میری بھی پکی ہو جائے گی رب کعبادی قصہ میں جدوں میرے نبی رمضان دا مہینہ ہوں دے جدوں دور کرن دی واری ہوں دی یہ پھر میرے نبی سے ہاپا ناڑ دور نہیں کر دے ارے اللہ تعالیٰ دیوٹی جبریل دیلا چھڑ دے اے جبریل چلے جاؤ میرا نبی دور کسے ہور ناڑ نہیں کرے گا تو فرشتیاں دا سردار ہیں میرا نبی تیرا بھی سردار ہیں میرا نبی اللہ حبر یا رسول اللہ حق چار یا جبریل آن دینے دور کرن بخاری شریف دی حدیث پاکے حضور جدوں پڑھ دینے نہ جبریل سن دینے تے جدوں جبریل پڑھ دینے حضور سن دینے کیسا دور ہے قرآن دا کہ فرشتیاں دا سردار سن رہے ہیں نبیان دا سردار پڑھ رہے ہیں تے نبیان دا سردار سن رہے ہیں فرشتیاں دا سردار قرآن ہے پڑھ رہے ہیں میرے نبی دور کرن لئے جبریل آ جان دینے تے جدوں سرکار پڑھ دے ہونگے نا قرآن تے چاس جبریل نو ہی آ جان دینے مزا نہیں تے ہوتے فرشتیاں دور کرن دے اے دور کرن حضور دے کار آ رہے ہیں کیونکہ جیڑی چاس مصطفیٰ کو نا سنن دی آن دی ہے نا او چاس کسے اور کو نا قرآن سنن دی نہیں ہوں دی جبریل بھی دور کرن واسطے حضور دی بارگاہ بھی چوندے اور ایک سردار حضور زیال امت پیر کرم شاہ صاحب نے بڑی پیاری ایک واقعہ ایک لکھے ہے کہ انہیں ایک سردار سی قبیلہ بنی دوس دا تو فیل بن عمر دوسی جدوں آیا نا مکہ وچ عمرہ کرن تے کافر سارے والا گئے ابو جال ابو لاب یہ وہ سارے پتے بلے ہونا کیا تو مکہ وچ آئے ہیں بڑی خوشی دی گال لے لیکن ایک بندے کو انہوں باچ کے رہے ہیں انہوں کیا وہ کہڑا بندہ ہے انہوں کیا محمد محمد کہن دے نہیں انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تے اوہ کہن دے میں اللہ دا نبی ہوں تے اوہ کہن دے میرے تے قرآن نازل ہوں دے تے اون دے کو انہوں بچیں باقی جدر مرضی چلا جائیں انہیں کیا کی مسئلہ ہے انہیں کیا اوہ اپنے بتان دے عبادت تو روک دے بریاں کمہ تو روک دے تے اون دے نیڑے نا جاویں انہیں کیا بھی گل لے ہے منہوں تے اسی رون دے ہو تے میں کرنا چھ پا لینا اون دے عواز میرے کرنا وچھ پہے گی نہیں اوہ خود بیان کر دے تفیل بن عمر دوسی کہنے میں کرنا وچھ رون پا لیا ایدھر بھی رون پایا ایدھر بھی تے کہنے میں ایک دن مسجد حرام اچھ داخل ہویا نا اگے میں کی ویکھیا کہ ایک سونی صورت والا ہاتھ بننے ہوئے نے تے نماز پڑھ رہے سونی صورت سونیاں زلفانے تے چیرے تے نور دی بارش ہو رہی ہے میں ویکھیا کہ ایک کونے تے کی کر رہے حضور قابے دے وچھ اللہ دے عبادت کر رہے نے نماز پڑھ رہے نے تے اوہ کہنے میں ویکھیا نا جدوں تے اوہ جیڑیاں گلہ کر رہے سی نا کھلو کے کہنے پامے میں روم پایا سی پتہ نہیں کی میں میرے کانویچ پہ ہی گئی ہو کہنے نے اوہ کنہ اوہ گلہ میرے کانویچ پہ گئی ہو تے میں جدوں سنیاں نا میرا نبی اللہ دا قرآن پڑھ رہے نبیاں دے تاجدار اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے کیونکہ جدوں نماز پندہ پڑھ دے وچھ اللہ دا قرآن میں جدوں قیام کرنے آن وچھ اللہ دا قرآن پڑھ آ جاندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم و لدوالین و لدوالین جدوں سونے نے پڑھی نا سورہ فاتحہ کہندہ نے میرے کاندے وچھ وڑ گئی آواز تو میں کیا یار آواز تھے بڑی سونی ہے کہندہ میں تھوڑا جا نیڑے ہو کے بہ گیا جدوں سرکار نے نماز پڑھ لی نا تو کہن لگے کی آلے کدھر آئے ہو کہن لگا کہ میں آواز ٹواتی سنی ہے تو میں پچھنا چاہنا ٹواتا تارف کیے تسی کون ہو حضور دی پھر مسکراہت حضور نے فرمایا کہ میں نوی محمد کہہ دینے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہ گلنا دے بڑیاں سونیاں سونیاں کر دے ہو یہ جڑا تسی پڑھ رہے سی ایک ہی پڑھ رہے سی انہیں کیا اے او کلامیں جڑا رب نے میرے تے نازل فرمایا یہ قرآنیں جڑا میں پڑھ رہے ہا سی انہیں کیا جب میرے بانی فرما دے تھوڑا جہور سنا سکتے لگ گئی چوٹے محبت